مزیراعظم شہباز شریف نے ڈیزل 119 روپے اور پیٹرول 83 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سمری اٹھا پھینکی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی ہدایت حکومت بوجھ خود برداشت کرے گی عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اگرہ نے لیوی اور جی ایس ٹی کے حساب سے پیٹرولیم ڈیویجن کو دو تجاویز دی تھی عمران خان نے غیر ملکی تحائف دبائی میں بیچ ڈالے وزیراعظم شہباز شریف نے 24 نیوز کی خبر کی تصدیح کر دی کہتے ہیں تحائف میں ڈائمنڈ جولری بریسلیٹ اور گھڑی شامل ہے مجھے بھی گھڑی کا توفہ ملا تھا جو توشہ خانہ میں جمع کرا دی تھی مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں بواد چودری نے عمران خان کی جانب سے گھڑی فروخت کیے جانے کا اعتراف کر لیا بولے کسی ملک کی گھڑی تحفے میں دی عمران خان نے حکومت سے خرید لی باہر جا کر بیش دی تو جرم کیا ہوا گھڑی پانچ کروڑ کی ہو یا دس کروڑ کی اگر میری ہے اور میں نے بیش دی تو کوئی اعتراض نہیں بنتا شہباز شریف کو کچھ نہیں ملا تو گھڑی کا ایشو لے آئے کہتے ہیں گھڑی ملی تو بیچ دی پھر کیا ہوا یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت مریم اورنگزیب کا فباد چودری پر جوابی وار بولی تحائف خریدنے کے لیے عمران خان کے پاس پیسے کہاں سے آئے تنخواہ کے علاوہ عمران خان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا تو شاہ خانہ کریکارٹ عبان کے سامنے لایا جائے گا عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے ترک انصاف نے امریکہ اسرائیل اور بھارہ سے ممنوع فنڈنگ لی یا نہیں الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حداد پر تیس روز میں کیس کا فیصلہ کیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس دوہزار چودہ سے الیکشن کمیشن میں زیرے سماعت ہے عبدالسطار ایدھی کی بیواز سماجی رہنمار بلکیس ایدھی کراچی میں انتقال کر گئی بلکیس ایدھی پھپڑوں کے عارضے میں مبتلا تھی پانچ روز سے اسپتال میں زیرے علاج تھی عبدالسطار ایدھی کے بعد مرہومہ ایدھی فاؤنڈیشن کی چیر پرسن تھی انسانیت کی خدمت اپنے اپنے شہر کے شانہ بشانہ رہی وزیراعظم اور وزیراعلا سنگھ کا بلکیس ایدھی کے انتقال پر دکھ کا اظہار پنجاب کا سلطان کون حمزہ شہباز یا پرویز اللہی فیصلہ کل ہوگا وزیراعلا کا الیکشن ڈیپٹی سپیکر ہی کرائے گا دہور ہائی کورٹ نے انٹراکورٹ اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مسلمی کاف کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج وزارت عالی کے امیدواروں نے بھاگ دور شروع کر دی متحدہ اپوزیشن کیرکان کا ہوتیل میں اکٹ حمزہ شہباز کے صلاح مشورے ووٹنگ کے حکمت عملی پر تباہ دے خیال ملک خزانہ اور خارجہ کے امور کون دیکھے گا وزیر داخلہ کون اتحادیوں کا حصہ کتنا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کابینہ کی تشکیل کے لیے سرگرم اتحادیوں سے مشاورت جاری کابینہ کے ناموں کا اعلان آج رات تک متوقع ہے پاکستان پیپلز پاچی کے راجہ پرویز اشرف بلا مقابلہ سپیکر قومی اسمبلی منتخب مقابلے میں کسی اور نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے نو منتخب سپیکر اپنے اخدے کا حلف کر لیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس کل بارہ مجھے طلب ڈیپٹس سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بوٹنگ ہوگی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ڈالر مزید گیارہ پیسے سستہ ہو کر ایک سو اکیاسی روپے اٹھاون پیسے کا ہو گیا ڈالر سات اپریل کی بلند سطح سے سات روپے بہتر پیسے سستہ ہو چکا ہے شہزاد سلیم دوبارہ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور تائینار دیجی نیب لاہور جمیل احمد نیب ہرکورٹرز بھجوا دیے کے ایج شہم اینیب کی منظوری کے بعد موٹیفکیشن چاری آزاد کشمیر ہائی کوٹ نے آج وزیراعظم کا انتخاب روپ دیا وزیراعظم کی انتخاب کی کاروائی کل ادم قرار پیر تک حکم امتنائی جاری اپوزیشن کی درخواست پر پیسلا اسمبلی میں وزیراعظم کی انتخاب کی تحریک کسرت رائے سے منظور ہوئی تھی قائد ایوان کا انتخاب آج کرانے کا مراستہ جاری ہوا تھا اسرائیلی فوج کا مسجد اکسا پر حملہ نہت فلسطینیوں پر فارنگ آنسو گیس کا بھی استعمال ڈیرھ سو سے زائد افراد زخمی سہونی فورسز نے القبلی مسجد کی کھڑکیوں کے شیشے بھی توڑ دیئے نمازیوں کا مہاصرہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس کے لیے پاکستان کرکٹ کی انٹرنیشنل مصروفیات کا اعلان ایک سال کے دوران منز اور ومنز کی پانچ پانچ خیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں گی قومی ٹیم سری لمکہ کے ساتھ دو انگلینڈ کے ساتھ تین اور نیوزی لینڈ کے ساتھ دو ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی پاکستان ٹیم ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کھیلے گی